السلام علیکم میں ہوں حسنین عباس اے آئی او جو ایڈوارٹائزمنٹ کے جانب سے تو دیر سٹوڈنس یہ ویڈیو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنس کے لیے بہت زیادہ امپورٹٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے والا ہوں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے کی طرح ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ریالیٹیو کوئی معلومات اصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی سوال ہے تو نیچے کومنٹس میں مجھ سے پوچھ لینا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کومنٹ پر ویڈیو میسج ملے گا یا پھر اسی کومنٹ کے اندر ہی آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا تو آئیے بغیر ٹیم ایس کی ہے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ایک سٹوڈنس نے سوال کیا کہ اگر ایک یا دو سبجیکٹ میں فیل ہو جائیں تو کیا دوبارہ سے فیس سبمیٹ کروانی ہوتی ہے تو لیئر سٹوڈنس اگر آپ ایک سبجیکٹ کے اندر فیل ہیں یا پھر ایک سے زیادہ کے اندر فیل ہوئے ہیں چاہے وہ دو ہیں یا پھر تین ہیں یا چار ہیں جتنے بھی ہیں ان کا انمیشن بھی دوبارہ کروانا ہوتا ہے ان کی فیس بھی دوبارہ سے پے کرنی ہوتی ہے دراصل ہوتا یوں ہے کہ جب آپ کسی سبجیکٹ کے اندر فیل ہو جاتے ہیں تو آپ اس سبجیکٹ کے اندر جتنی بھی اپنے ایکٹیوٹیز کی ہوتی ہیں وہ سب کی سب زیادہ ہو جاتی ہیں دوبارہ سے ہی آپ کو انمیشن بھی جوا کر ان کوڈز کی اسائیمنٹ کو ریڈی کرنا ہوتا ہے اور اگر ان کوڈز کی ورکشاپ ہیں تو اس کو بھی دوبارہ سے جوائن کرنا ہوتا ہے اور پھر لاسٹ میں پیپر دینا ہوتا ہے تو پھر جا کر آپ کا وہ فیل سبجیکٹ پاس ہوتا ہے اور فیل سبجیکٹ کا انمیشن آپ کسی بھی سمسٹر کے ساتھ نہیں کروا سکتے جب آپ کے سب سمسٹر کلیر ہو جائیں گے پھر آپ کو لاسٹ کے اندر ایک انیشنل یعنی کہ چھ منت کا اضافی سمسٹر لگا کر ان کے اندر فیل سمسٹر کا انمیشن کروانا ہوتا ہے اگلا سوال پوچھا سر میں نے بھی یہ دوسرے سمسٹر کی فیس جیز کیش کے تھروپے کی تھی تو وہ پیڈ ہو چکی ہے یا پھر نہیں ہوئی کیسے پتہ لگاؤں تو نیر سٹوڈنس آپ نے سی ایم ایس کے کورس ریجسٹریشن بٹن کو اوپن کر لینا ہے اور آگے سٹوڈنس انرولمن کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو اس طرح کی سکرین شو ہو جائے گی تو آپ نے یہاں اس پیج پر لیپ ٹو رائٹ آ جانے ہے تو آپ کو یہاں ویو سب میٹ ریکویسٹ کا اپشن ملے گا آپ نے سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے تو اس پیج کے اوپر آپ کو فیس سٹیٹرس کے اندر پیڈ لکھا ہوا مل جائے گا اگر آپ کو یہاں پیڈ لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو فیس پی کی ہے وہ پی ہو چکی ہے اگلہ سوال سر میں نے پہلے دو سمسٹر نہیں دیئے تو یا تیسرے سمسٹر کے ساتھ یہ دونوں دے سکتا ہوں تو نیر سٹوڈنس ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ اس سمسٹر کے اندر پہلے اپنے میس سمسٹر کا ارمیشن بھیجیں اگر آپ کوئی سمسٹر میس کر دیتے ہیں تو میس سمسٹر کا ارمیشن پہلے بھیجنا ہوتا ہے اور آپ ایک سمسٹر کے اندر ایک ہی ارمیشن کروا سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سمسٹر کے اندر دو یا تین سمسٹر کا ارمیشن بھیج دیں اگلہ سوال سر میں نے بی ایس میں ارمیشن لیا تھا ابھی تک کوئی میسج نہیں آیا کنفرمیشن کا تو لیر سٹوڈنس آپ ویٹ کریں اب بھی آپ لوگوں کے لیٹ فیس کے ساتھ ارمیشن اوپن ہیں بی اے بی کم بی ایس اور ماسٹر پروگرام کے جب ارمیشن کلوز ہو جائیں گے پھر آپ کے ارمیشن کنفرمیشن کا پروسس شروع ہوگا تو جب کنفرمیشن کا پروسس شروع ہوگا تو آپ کو چینل پر انفرم کر دیے جائے گا تو امید ہے آپ کو یہ انفرمیشن ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آج کی ویڈیو کو یہی رکھتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ